بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ اور بہت انفرمیریو ویڈیو جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہ آج میری جو کلائنٹ ہیں ان کے آپ بال دیکھ رہے ہیں کافی ڈارک ہیں اور ان کو گریہ کبریج بھی چاہیے اور یہ ہیر کٹ بھی چاہ رہی ہیں اور ان کو کلر کو تھوڑا سا لائٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے بال اس وقت جو ہے کیمیکلی ٹریٹیڈ ہیں کافی زیادہ یعنی اتنے وہ ہو چکے ہوئے ہیں ویک ہیں اس وقت کے ان کے اوپر ہم کوئی سٹرانگ جو ہے وہ کیمیکل نہیں لگا سکتے تو اس کے لئے جو میں آپ کو سارا پروسس دکھاؤں گی کہ ان کی گریہ کبریج بھی ہوگی یہ کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کیرٹن ٹریٹمنٹ بھی آج سیم ڈے میں ہی ہم کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو آپ کو چھو چھو جیسے کلپس پنا کے میں دکھا دوں یہاں سے میں آپ کو ان کے بال بھی تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ کون سا کلر ان کا جو ہے وہ ہم لوگ آج اچیف ہم نے کرنا ہے تو اس کے لئے جو کلر ریموور کے لئے جو ہے نا میں یہ یوز کر رہی ہوں میں بلیچ یوز نہیں کروں گی کیونکہ ان کے بال بھی اتنے سٹرانگ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بلیچ لگایا جائے تو یہ کلر ریموور ہے میں یہاں پر کلر ریموور کی اپلیکشن کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں نے بہت زیادہ لائنس بھی نہیں لیکن لیکن یہ دارکنس جو یہاں پہ آرہی ہے اس کے ساتھ میں نے مکس کر کے اس کو میں روٹ سے پیچھے پیچھے کر کے جہاں پر ان کا پہلے سے انہوں نے جو ڈائے ان کا کافی ڈارک تھا وہ جہاں پہ لگایا ہوا تھا اس حصے کو میں صرف ٹارگٹ کروں گی روٹ کے اوپر اس کو نہیں لگائیں گے یہ جو مکسچر ہے کلر ریموور ہے یہ بہت جنٹل ہوتا ہے بالوں کو بہت سوفٹ لی جو ہے نا یعنی بالوں کو ڈیمج کیے بغیر بالوں کا جو کلر ہے وہ ریموور کر دیتا ہے تو بلیچ جو ہے وہ بالوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ رف کر دیتا ہے اس لئے جب کسی کے بال کمپرومائزنگ ہوں تو اس کے اوپر بلیچ تو بالکل اس ٹائم پہ آپ نہ لگائیں یہ سب سے بیس طریقہ جو ہے بالوں کو لائٹ کرنے کا وہ کلر ریموور ہے کیونکہ جو اگر آپ کلر بھی کوئی لگاتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کو کوئی شیڈ ملے گا نہیں کیونکہ کلر جو ہے وہ کلر کو لفٹ نہیں کرتا آپ کو بالوں کو لائٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کے بالوں میں آل ریڈی ڈائے ہو چکا ہوئے باکس ٹائے ہے پریویسلی کئی دفعہ ہی اپنے بالوں کو کلر کروا چکی ہوئی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کلر کو ریموور کرنا ضروری ہے ادروائز آپ کوئی بھی شیڈ ان کے بالوں کو نہیں دیے سکتے یہ بھی میں نے پوری اپلیکیشن اس کے ختم کیا یہ لاس سیکشن ابھی اس کو میں نے اپلائے کیا ہے لیکن یہ روٹ سے پیچھے آپ نے ہٹا کے کرنا ہے اور یہ دیکھیں آل ریڈی کلر کتنا زیادہ لائٹ ہونا بھی شروع ہو گیا اس کا ٹائم نہیں ہے صرف اس کو observe کرنا ہے جس لیول پہ آپ کو اپنے بالوں کو لفٹ کرنا ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ پندرہ منٹ ہے یا بیس منٹ ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو achieve آپ نے کرنا ہے لیول اس وقت تک اس کو لفٹ کریں اور اس کے بعد دھولینا ہے ابھی میں تھوڑا سا اور ویٹ کروں گی کیونکہ ابھی یہاں سے بال ابھی بھی مجھے کچھ تارک لگ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کو جس وقت یہ فائنل جو مجھے ریزلٹ چاہیے وہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جتنا لیول مجھے چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ اورنج کپر سا کلر ہو گیا بس اتنا ہی مجھے چاہیے اس سے زیادہ مجھے بلانڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کو میں نے ایون لی اس کو میں نے ڈارک کرنا تھوڑا سا اور یہ اوپر سے روٹس جو ہیں ان کے اوپر یہ سلوشن میں نے نہیں لگایا یہ جو گری کوری چاہیے میں جو کلر ہے اس کے ساتھ اس کو کور کروں گی تو اب میں ان کو واش کر کے تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ جو ایکسٹریم بلیچ ریکووری جو شیمپو ہے یہ میں نے جو ان کے بال دھوئے ہیں اس شیمپو کے ساتھ یہ جو بالوں کا یہ جتنے بھی کوئی بلیچ یا ڈیمج ہے رہے ان کے لیے یہ جوز کیا جاتا ہے تو اسے میں نے صرف یہ ہی لگایا کنڈیشنر یوز نہیں کیا یہ روٹ کلر جو ہے یہ میں نے پلائے کر دیا سارے چھو 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 سیکشن لے کے گری کوریج کا اور جو نیچے جو ہے یہ میں نے گلاوس لگایا جو کہ یہ سیمی پرمننٹ کلر ہے یہ پرمننٹ نہیں ہوتا صرف یہ گلاوس ہے گلیز ہے اس کو صرف میں نے یہاں نیچے بالوں میں لگایا کیونکہ ہمیں بالوں کے اوپر زیادہ سٹرانگ کیمیکل نہیں لگانا اس وجہ سے یہ دو ڈیفرنٹ کلر جو ہیں یہ میں نے ان کے لگائے ہیں اب اس کا میں پروسس 35 منٹ سے 40 منٹ تک کروں گی اور جب کیونکہ یہ گری کوریج جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے تو اس وجہ سے جو اس کلر لائن کا جو ٹائمنگ سے وہ 45 منٹ سے میکسیما تو یہ پروسس ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو واش کر کے تو پھر میں دکھاتے ہوں ڈیزولٹ